اسلام علیکم بیوئرز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں سردیوں کی سوخار جو کہ ہے کافی بغیر بیٹر کے ہم بنائیں گے ریسٹرن سٹائل کافی سب سے پہلے ہم نے ایک باول کے اندر کافی پاورڈر لینا ہے کافی پاورڈر ہم لے رہے ہیں تقریباً دو سرونگ کے لئے تو ایک ہم چھوٹا چمچ بھر کے اس میں ڈالیں گے اور ایک چمچ آدھا ڈالیں گے ڈیٹھ چمچ ہم نے اس میں ڈالا ہے لیکن چمچ کا سائز چھوٹا ہے یہ ٹی سپون ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے شگر وہ ہی ٹی سپون جس سے ہم نے کافی کو محیر کیا تھا اسی ساتھ ہم نے تین چمچ شگر لے لینی ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم پانی تین ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے گرم پانی گرم پانی ہم اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ گرم پانی میں کافی بہت اچھے سے بیٹ ہو جاتی ہے اور فلفی ہو جاتی ہے کافی کو مکس کرنا سٹارٹ کریں یہ تقریباً آپ کا لیں گے پانچ سے سات منٹ اور آپ کی کافی اچھے سے بیٹ ہو جائے گی فلفی ہو جائے گی ہم نے اس کو اتنی دیر بیٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ کریم کی طرح بلکل سمودھ ہو جائے کافی ہماری اچھے سے بیٹ ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر دانا موجود ہے کافی کبھی اور چینی کبھی اس کے اندر ہم ایک چمچ پانی شامل کریں گے اور اس کو مزید بیٹ کریں گے بیٹ کرتے کرتے دیکھیں اس کا کلر کافی چینج ہو جائے اور یہ اپنا کلر جب اس کا کلر لائٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اچھے سے بیٹ ہو گئی ہے اس کے اندر کافی اور چینی کا دانا بھی ختم ہو گیا ہے یہ بلکل کریمی اور فلفی فارم میں آ گئی ہے اس ٹائم پہ آپ اس کو فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے کافی بنانی ہو فریج سے کافی بیٹ ہوئی نکالیں اور اس کو دودھ کے ساتھ مکس کر کے کافی بنا لیں اب ایک ہم لے لیں گے کپ کپ کے اندر ہم نے ایڈ کیے ہیں دو سے تین جمچ بیٹ کی ہوئی کافی کے کافی اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گرم گرم اوبلا ہوا دودھ لیکن دودھ کو ہم نے ڈال لہا ہے تھوڑی انچائی سے تاکہ اس کے اندر یہ فروت بن جائے ایک اس کی ایک جھاگ بن جائے دودھ ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے کافی ہماری بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم کریں گے کوکو پاوڈر کی ٹاپنگ تھوڑا سا کوکو پاوڈر سپرنگل اس کے پر کر دیں گے پریزنٹیشن کے لیے کافی بلکل ہماری ریڈی ہے اس کو بنائیں سردیوں میں اور انجوائی کریں بغیر بیٹر کے ہمارے ریسٹرنٹ سٹائل کافی بلکل ریڈی ہے اس کو انجوائی کریں با بائی